اللہ آپ لوگوں کو وزیر بنائے میں کہتا ہوں وزیر آلہ بنائے سب کو لیکن یہ ہے کہ دوڑا سا رسپانسیلیٹی ہے اپنے لے لے وزیر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جھنڈا لگا کے ایک گاڑی میں گھومیں پھریں اور پروٹوکول اس کے پیچھے ہو اس کو وزیر نہیں کہتے وزیر اس کو کہتے ہے کہ وہ اپنا کام پورا کر لے اس لیے ان کو وزیر بنائے جاتا ہے آج تک مجھے بتائے موزرہ صاحب ہم بیٹھے ہوئے فلٹ کے دوران ایک وزیر نے کسی زلے کا دورہ کیا کسی زلے میں گئے کسی میں نہیں گئے کسی زلے میں گئے نہیں کسی سے پوچھا دی ان کو خود کو بھی نہیں پتائے کہ صحبت پور سے نکلتے ہیں تو جعفر آباد میں کیا ہوا ہے جعفر آباد کے بعد خوزدار میں کیا ہوا ہے خوزدار کے بعد نصیر آباد میں کیا ہوا ہے یا موسیٰ خیل میں کیا ہوا ہے دوسرے زلوں میں ہر ایک اپنے زلے پہ لگے ہوئے اس کے علاوہ وزراء کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے زلے کو یا اپنے ہلکے کو سنبھالے اس کا کام ہوتا ہے تمام بلوستان کا اگر وزیر ہے تو تمام بلوستان کا ہے ایک زلے کا یا ایک ہلکے کا وزیر نہیں ہے جنب سپیکر کوئی اس چیز کے پہ وہ بات نہیں کرتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وزیر ہمارے پی اچی صاحب بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے کئی بار میں نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ جی ایک سولر والے کو یہاں سے انہوں نے سولر کے پلیٹس اربو روپے اس کو پیمٹ کر دیا ایک ٹھیکہ دار کو ایڈوانس میں اربو روپے بھی پی اچی نے پیمٹ کر دیا جس میں ہمارے خوزدار کے بیاسی وٹسپلائی کے جو پڑے ہوئے ہیں یہ تین سال گزر گیا ہے وزیر صاحب کو میں نے کہا وزیر علیہ صاحب کو بھی ہم نے کہا یہاں بھی ہم نے جتنا ان پہ بات کی لیکن آج تک ان پہ ان کا سیکورٹی پڑا ہوئے بھائی کم سے کم ان کا سیکورٹی نکال کے اس سے بھی تو یہ پورا کر لے ابھی یہ اور نہیں تو پی اچی یہ اپنا رسپنسیبیلٹی لے لے کہ جی ہم سے یہ فارٹ ہوا ہے اس پہ کون ذمہ دار کون ہے ذمہ دار ایم پی اے ہے ذمہ دار پی اچی ہے ہمیں نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم عربوں روپے جو ہے نا وہ پی اچی والوں نے کھا لیا ہے اور عربوں روپے پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے آخری میری بات جناب ہوم منسٹر صاحب تشریف فرمائے مزاک کی بات نہیں ہے آپ بھلے وہ کر لے ہاں نا کہ ہمارے جو لیویز کے سپاہی تھے انہوں نے کہا کوٹ نے آئی کوٹ کی طرف سے ہو گیا ابھی ہمارے پاس ایک چاکو بھی نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی بندہ ہے نہ کچھ ہے میں آج فلور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں آج فلور پہ یہ چیز کہنا چاہتا ہوں اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری ذمہ داری اس گورمٹ پہ ہے کسی بھی ایم پی اے کو کسی بھی منسٹر کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ایم پی اے کے پاس تو لیویز ہے پولیس ہے سب کچھ ہے ہمارے ایم پی اے کے پاس ایک چاکو بھی نہیں ہے اگر کہتا ہے پراویٹ باڑی گاٹ آپ لوگ نہیں اٹھائے کہ جی آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ کسی کے پاس پراویٹ باڑی گاٹ ہو گیا یہ سب کا مسئلہ ہے سارے ایم پی ایس کا اس ایشو کو فوراں سالف کرنا چاہیے آج کیا ہے میٹنگ تھی واقعی جو مس ہوئی ہے جس میں ہمیں یہ ساری پوائنٹس ڈسکس کرنے چاہیے تھے اور جس میں میرا خیال ہے کچھ ہمیں اسیمبلی کی بھی جو بیلڈنگ ہے اس کی سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی سیکیورٹی ایم پی اے یہاں ایک کمیٹی آپ نے بنائی تھی سندگ کے لیے کہ جی سندگ کو دیکھے اور سندگ کے بارے میں جو بھی رپورٹ ہو وہ اسمبلی میں پیش کر دے تاکہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائے تو چیرمن سنا بلوچ صاحب کو بنایا گیا لیکن ایک دو میٹنگیں ہوگی اس کے بعد سندگ بھی گیا کسی ٹوکری بھی پڑا ہوا ہے یہ جواب سنا صاحب اپنا دے دے کہ وہ ایزی چیرمن اس میں کیوں گفلت کر رہا ہے یہ چیز بھی ہم نے دیکھ رہا چاہیے اگر ہم اپوزیشن والے کچھ کرتے ہیں تو ہم بھی اپنا جواب دے ہیں کہ ہم بھی اپنا کسی غلطی کا جواب دے دے اگر ہم کے جو بھی ہوتا ہے یہ بلوستان سب کا ہے بلوستان صرف وزراء کا نہیں ہے صرف اپوزیشن کا نہیں ہے سب کا ہے تو اس کے لیے ہم مل کے کس کریں گے